السلام علیکم میں زہیر زہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل زہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں لاکھوں کروڑوں درود السلام نبی کریم رحف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہلِ بیت پر اس سے پہلے میں ایک سیریز آپ کے سامنے بنا چکا تھا اور اس کو میں نے 35 اپیسوڈ بنانے کے بعد پھر میں نے اسے روک دیا تھا کیونکہ اس پر مجھے رسپانس نہیں آ رہا تھا اب کافی لوگوں نے مجھے کمنٹس میں کیا کمنٹ بھیجے اور بار بار ان کا جی میل گوبر میل وغیرہ بھی آئیں کہ آپ اس کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آپ سیریز چلا رہے تھے برائے مہربانی اسے مکمل کریں اسی لئے اس سیریز کو میں دوبارہ سے شروع کرنے جا رہا ہوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب صیف اللہ the sword of اللہ تبارک و تعالی ہے اس عنوان کو میں آگے شروع کر رہا ہوں یہ اس کی چھتیسویں قسط ہے اور اس کے بعد جو قسطیں آپ کے سامنے آئیں گی وہ تھوڑا طویل ہوں گی کیونکہ اس قسطوں کو میں پچیس سے تیس منٹ کے درمیان کا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے قبر جیسے جیسے پھیلتی گئی یہ جنگل کی آگ کی طرح ثابت ہوئی اور جہاں جہاں پہنچی وہاں شولے اٹھنے لگے اور یہ شولے بغاوت کے تھے ایک تو اسلام کے دشمن تھے جنہوں نے اپنی تقریب کاریوں کی سرگرمیاں تیز کر دی دوسرے وہ قبیلے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ان کے سردار مسلمان ہو گئے تھے ایسے قبیلے اتنے زیادہ نہیں تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا باقی تمام قبیلے اسلام سے نہ صرف منحرف ہو گئے بلکہ انہوں نے مدینہ منورہ کے خلاف علم بغاوت بلندگر دیا اور مدینہ پر حملہ کرنے کی باتیں کرنے لگے خلیفہ اول حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے باغی قبیلوں کو پیغام بھیجے کہ وہ اسلام کو نہ چھوڑیں آسد جہاں بھی گئے وہاں سے انہیں جواب ملا کہ ہمارا اسلام قبول کا محائدہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اور اب وہ دنیا میں نہیں رہے تو ہمارا معاہدہ بھی نہیں رہا اب ہم آزاد ہیں اور اپنا راستہ اختیار کریں گے تیسرا اور سب سے زیادہ خطرناک فتنہ مرتد دین کا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کے جھوٹے دعویدار پیدا ہو گئے تھے ان کے پشت پناہی رومی ایرانی اور یہودی کر رہے تھے ان جھوٹے نبیوں میں ایک خوبی مشترک تھی یہ شعبدباز اور جادوگر تھے شعبدبازی اور جادوگری میں یہودی ماہر تھے اسود انسی کا ذکر پہلے ہی میں کر چکا ہوں جو کہ شعبدباز تھا نبوت کے دوسرے دو دعویدار تلیحہ اور مسلیمہ تھے مسلیمہ خاص طور پر شعبدبازی یعنی جادو میں مہارت رکھتا تھا ایسے شعبدے دکھاتا کہ جس کو لوگوں نے پہلے نہ دیکھا مثلا وہ پرندے کے پر اس کے جسم سے الگ کر کے دکھاتا اور پھر پرندے اور پروں کو اکٹھا کر کے ہاتھوں میں لے کر اوپر پھیکتا تو پرندے کے پر اس کے ساتھ جڑ جاتے اور پرندہ اڑ جاتا مسلیمہ بہت بدصورت انسان تھا اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے یہ انسان نہیں ہیوان کا چہرہ ہو خد و خالبی ہیوانوں جیسے تھے اس کا قد چھوٹا تھا چہرے کی رنگت زرد تھی لیکن اس کے جسم میں غیر معمولی طاقت تھی اس کی آنکھیں غیر قدرتی طور پر چھوٹی اور ناک چپتے تھی یہ ایک بد قسم کے انسان کی تصویر تھا جیسے کوئی بھی بدصورت انسان پسند بدصورت انسان کو کسی بھی قیمت پر پسند کرنا تو دور عورت خواہ وہ کتنی ہی ہے کیسی بھی کیوں نہ ہو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہ کرتی مگر شعب دبازی ایسی کہ حسین اور سرکش عورت بھی اس کے قریب آ جاتی اور اس کے گرویدہ ہو جاتی اور اس کے انشاروں پر ناچنے لگتے تھی مسلمہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور دو قاسدوں کے ہاتھ ایک خط ان الفاظوں میں لکھا تھا مسلمہ ماظ اللہ مسلمہ رسول اللہ رسول اللہ کی جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی ہو بادہ واضح ہو کہ میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک بنایا گیا ہوں ماظ اللہ لہذا نصف زمین میری ہے اور نصف قریش کی مگر قریش انصاف نہیں کر رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط پڑھوایا اور قاسدوں سے پوچھا کہ مسلمہ کے اس عجیب و غریب پیغام کے مطالق ان کی کیا رائے لوگوں نے جواب دیا قاسد نے جواب دیا ہم وہی کہتے ہیں جو خط میں لکھا ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہ کے قسم اگر قاسدوں کے قتل کو میں روا سمجھتا تو تم دونوں کے سر تن سے جدا کر دیتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ کے اس خط کے جواب میں لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کی جانب سے مسلمہ قذاب کے نام زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے متقی بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اس کے بعد مسلمہ کو سبھی قذاب کہنے لگے اور حتیٰ کہ اسلام کی تاریخ نے بھی اسے مسلمہ قذاب کہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں بستر علالت پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ جس شخص نے یہ جسارت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زمین کا مطالبہ کیا ہے اس کی سرگرمیوں اور لوگوں پر اس کے اثرات کو فوراں ختم کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ایک ایسے شخص نہار الرجال پر پڑھی اس شخص نے اسلام قبول کر کے دین کی تعلیم حاصل کی تھی قرآن کے آیت پر اسے عبور حاصل تھا وہ علم و فاضل کہلانے کے لائق تھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلا کر ہدایت کی کہ وہ یمامہ جائے اور لوگوں کو اسلامی دعوت دے اور اسلامی تعلیم سے آشنا کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجال کو اچھی طرح سے سمجھایا کہ مسلمہ کے اثرات زائل کرنے ہیں تاکہ خون خراب ہے کہ بغیر یہ شخص گمنام اور اس کا دعویٰ بے اثر ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں رجال روانہ ہو گیا مسلمہ بن حبیب جو مسلمہ قذاب کے نام سے مشہور ہوا تھا رات کو اپنے دربار میں بیٹھا تھا شراب کا دعویٰ چل رہا تھا دربار میں اس کے قبیلے کے سرکردہ افراد بیٹھے تھے جو سب اسے اللہ کا رسول مانتے تھے اسے اپنے مذہب کو اسلام ہی کہا تھا لیکن کچھ پابندیاں ہٹا دی تھی مثلاً اس نے اپنی ایک آیت گڑھ کر پیروکاروں کو سنائی اور کہا کہ اس پر وحی نازل ہوئی ہے کہ شراب حلال ہے ماذ اللہ دیگر عیش اور عشرت کو بھی اس نے حلال قرار دے دیا تھا اس کا دربار جنت کا منظر پیش کر رہا تھا نہائیت حسین اور جوان لڑکیاں اس کے دائیں بائیں بیٹھی تھی اور اس کے دو اس کے پیچھے کھڑی تھی مسلمہ کسی لڑکی کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر اور اس کے گالوں کو تھپک کر اور کسی کے زانو پر ہاتھ رکھ کر بات کرتا تھا ایک آدمی دربار میں آیا وہ بیٹھا نہیں کھڑا رہا سب نے اس کی طرف دیکھا مسلمہ نے جیسے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہ سمجھے اسے معلوم تھا کہ وہ کسی کے کہے بغیر بیٹھ جائے گا مگر وہ کھڑا رہا کیا تو ہم پر پہرہ دینے آیا ہے مسلمہ نے اس سے کہا یا تو اللہ کے رسول کے حکم کے بغیر بیٹھ جانا بدتہذی بھی سمجھتا ہے اس شخص نے جواب دیا اللہ کے رسول ماذ اللہ یہ قبر لایا ہوں مدینہ سے ایک آدمی آیا ہے اور وہ بہت دنوں سے یہاں ہے وہ ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی اسلام قبول کیا تھا بتاتا پھر رہا ہے کہ سچے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور باقی سب قذاب ہیں میں نے خود اس کی باتیں سنی ہیں اور اس کا نام نہارن رجال ہے نہارن رجال دربار میں بیٹھے ہوئے دو آدمیوں نے با ایک وقت بولے پھر ایک نے کہا وہ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منظور نظر ہے میں اسے جانتا ہوں اس کے پاس علم ہے ایسے شخص کو زندہ نہ چھوڑیں دربار میں بیٹھے ہوئے آدمی نے گرج کر کہا اے خدا کے رسول ماذا اللہ ایک اور آدمی نے اٹھ کر کہا کیا تو مجھے اجازت نہیں دے گا کہ میں اس بدبخت کا سر کاٹ کر تیرے قدموں میں رکھ دوں نہیں مسلمان قذاب نے کہا اگر وہ عالم ہے اور اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم حاصل کی ہے تو میں اسے کہوں گا کہ میرے دربار میں آئے اور مجھے جھوٹا ثابت کرے میں اسے قتل نہیں ہونے دوں گا اسے کل رات میرے پاس لے آنا اسے یقین دلانا کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا رجال کو مسلمان کے ایک آدمی نے کہا کہ اسے اللہ کے رسول ماذا اللہ مسلمان بن حبیب نے اپنے یہاں مدعو کیا ہے کیا وہ میرے قتل کا انتظام یہیں نہیں کر سکتا تھا رجال نے کہا میں اسے اللہ کا رسول نہیں مانتا مجھ پر یہ لازم نہیں کہ میں اس کا حکم مانو وہ جہاں چاہیں تو میں قتل کرا سکتے ہیں مسلمان کے علچے نے کہا اس میں یہ طاقت بھی ہے کہ پھوک مار کر تیرا جسم مردہ کر دے لیکن وہ ایسا وہ تجھے زندہ دیکھنا چاہتا ہے اور رخصت کرنا چاہتا ہے مسلمانوں نے رجال سے کہا کہ وہ اس قذاب کے یہاں نہ جائیں تب رجال نے کہا یہ میری زندگی اور موت کا سوال نہیں یہ صداقت اور قضب کا سوال ہے اگر ایک قذاب کو صدق کے بہراور کرنے میں میری جان چلی جاتی ہے تو یہ سعودہ مہنگا نہیں ہے میں جاؤں گا رجال نے کہا آج ہی رات کو جاؤں گا مسلمان نے کہا اگر تو سچا نبی ہے تو اپنے وعدے سے پھر نہ جانا ایچی نے مسلمان قذاب کو رجال کا جواب بتایا مسلمان یا ماما کے قلعے میں رہتا تھا مشہور معرق تبری نے لکھا ہے کہ مسلمان اپنے خاص مہمانوں کے لئے بڑا خوشنما خیمہ نصب کرایا تھا جس کی ساخت مکان جیسی ہوتی تھی یہ خیمہ اندر سے بڑے دل فریب طریقوں کپڑوں اور پردوں سے سجایا گیا تھا سہرہ کی راتیں سرد ہوتی تھی اس لئے مسلمان خیمے میں ایک بڑا خوبصورت آتش دان بھی رکھوا دیا تھا اس آتش دان میں وہ کوئی ایسی چیز یا جڑی بوٹی رکھ دیا کرتا تھا کہ جس کے خوشبو اتر کی طرح ہوتی تھی لیکن یہ خوشبو حواس پر ایسا اثر کرتی تھی جیسے اس خیمے میں سونے والوں کو ہپنوٹائز کر لیا گیا ہو مسلمان کا شکار بے ہوش یا بے خبر نہیں ہوتا بلکہ وہ مسلمان کے اشاروں پر ناچنے لگتا تھا خود مسلمان پر اس کا یہ اثر نہیں ہوتا تھا مسلمان کا ذاپ کو جب اطلاع ملی کہ رجال آ رہا تو اس نے اپنا مخصوص خیمہ نصب کرایا اور اس میں تمام انتظام کرا دیے جو وہ کرایا کرتا تھا اس نے رات کے لیے آتش دان بھی رکھوا دیا تھا رجال آیا تو مسلمان نے باہر آ کر اس کا استقبال کیا تم ایک رسول کے بھیجے ہوئے آدمی ہو مسلمان نے کہا اور میں بھی رسول ہوں ماذا اللہ اس لئے تمہارا احترام میرا فرض ہے تب رجال نے جواب دیا میں صرف اسے رسول مانتا ہوں جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے اور میں تمہیں یہ کہتے ہوئے نہیں ڈروں گا کہ تم کذاب ہو مسلمان مسکرائیا اور رجال کو خیمہ میں لے آیا تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ خیمہ میں مسلمان اور رجال کے درمیان کیا باتیں ہوئیں کیسی سعودہ بازی یا کیسے شعبدہ یا جادو کے رجال پر اثر ہوا جب اگلی صبح خیمہ سے نکلا تو اس کے موں سے پہلی بات یہ نکلے کہ اس میں کوئی شبہہ نہیں کہ مسلمان اللہ کا ماذا اللہ سچا رسول ہے اس پر وحی نازل ہوتی ہے اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی کہتے سنا کہ مسلمان سچا نبی ہے ماذا اللہ رجال کے حیث صحابی کیسی تھی اس لئے مسلمانوں نے اس پر اعتبار کیا رجال بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا رجال کا اعلان سن کر بنو حنیفہ کے لوگ مسلمان کو اللہ کا رسول مان کر اس کی باعیت کرنے کو آگئے مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمان نے یہ سوچ کر رجال کو قتل نہیں کرایا کہ وہ عالم ہے اور صحابی کا درجہ رکھتا ہے اگر اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے تو بیعت کرنے والوں کی تعدیات میں اضافہ ہو جائے گا چنانچہ اس شخص کو ہاتھ میں لینے کے لیے آتش دان کا اور اپنی زبان کا اور اپنی شعب دیبازی کا جادو چلایا اور رجال کو اپنے دستے راستے پر لے آیا رجال نے مسلمان کی جھوٹی نبوت میں روح پہنک دی اکثر ماں باب اپنے نوزائد بچوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کے سر پر ہاتھ تھیرا کرتے تھے رجال نے مسلمان قذاب کو مشورہ دیا کہ وہ بھی نوزائد بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے مسلمان کو یہ بات اچھی لگی اس نے کئی نوزائد بچوں اور بچیوں کے سر پر ہاتھ پھیرا لیکن معرقوں نے لکھا ہے کہ یہ بچے جب حسن بلغت کو پہنچے تو ان کے سروں کے بال اس طرح جھڑ گئے کہ کسی مرد یا کسی عورت کے سر پر ایک بھی بال باقی نہ رہا اور اس وقت تک مسلمان کو مرے ہوئے زمانہ گزر گیا تھا اس دوران ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ حارس کے بیٹی تھی جو ام سادرہ بھی کہا جاتا تھا اس کی ماں عراق کے ایک قبیلے سے تھی اور باپ بنو یربو سے تعلق رکھتا تھا حارس اپنے قبیلے کا سردار تھا سجاہ بچپن سے خود سر اور آزاد خیال تھی وہ چونکہ سرداروں کے خاندان میں جنی پلی بڑھ رہی تھی اس لئے دوسروں پر حکم چلانا اس کی سرشت میں شامل تھا وہ غیر معاملی طور پر ذہین اور عقل مند تھی یہ ایک دو معرخوں نے لکھا ہے کہ وہ غیب داں بھی تھی وہ آنے والے کل کے حالات کو قبل از وقت جان لیتی تھی اس کے متعلق اختلاف رائے بھی پائی جاتی ہے لیکن یہ بات سب نے متفقق طور پر کہی ہے کہ سجاہ قدرتی طور پر شائرہ تھی ہر بات منظوم کرتی تھی اس کی زبان میں چاشنی تھی اس کی ماں کا نام ماں کا قبیلہ عیسائی تھا اس لئے سجاہ نے بھی عیسائیت کو ہی پسند کیا سجاہ کے کانوں میں یہ خبریں پڑھی کی تلیحہ اور مسلمان نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگ اس کی بیعت کر رہے ہیں تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا وہ جوان ہو چکے تھی خدا یہودہ نے اسے دیگر اور اوصاف کے علاوہ حسن بھی دیا تھا اس کے ساراپا میں اس کے چہرے کا ایسا تاثر تھا کہ لوگ مسہور ہو کر اسے نبی مان لیتے تھے بہت سے لوگ اس کی شائری سے متاثر تھے وہ صرف نبی بن کے بیٹھنا نہیں چاہتی تھی اس نے اپنے پیروکاروں کی ایک فوج تیار کر لی تھی اور بنی تمیم کے ہاں جا پہنچیں اس قبائل کا جو سردار تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے تھے یہ تھے زبرقان بن بدر قیس بن عاصم وسی وقی بن مالک اور مالک بن نویرہ سجاہ نے مالک بن نویرہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ وہ مدینہ کو تہہ دے تہہ تہہ کرنے کے لیے آئی ہے اور بنی تمیم اس کا ساتھ دیں مالک بن نویرہ نے اسے بتایا کہ کئی قبیلے اسے پسند نہیں کرتے پہلے انہیں زیر کرنا ضروری ہے سجاہ زیر کرنے کا مطلب کچھ اور ہی سمجھے اس کے پاس اچھا خاصا لشکر تھا مالک نے اس میں اپنی فوج شامل کر دی اور قبیلوں کی بستیوں پر حملہ ور ہوئے قبیلے ان کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے گئے لیکن سجاہ نے انہیں یہ کہنے کی بجائے کہ اسے نبی ایمان نے ان کے گھر لوٹ لیے اور ان کے مویشی چھین لیے اس مالِ غنیمت سے اس کا لشکر بہت خوش ہوا اس کی لوٹ مار کے شہرت دور دور تک پھیل گئی سجاہ ایک مقام نباز پہنچی اور اس علاقے کی بستیوں میں لوٹ مار شروع کر دی لیکن یہ قبیلے متحد ہو گئے سجاہ کو شکست ہوئی اور وہ ایک اور حلہ کرنا چاہتے تھے لیکن اسے ایک مجبوری کا سامنا تھا اس کے لشکر کے سزداروں کو نباز کے قبیلوں نے پکڑ کر قید میں ڈال دیا تھا سجاہ نے اپنا الچی ان قیدیوں کی رہائی کے لیے بھیجا پہلے اس علاقے سے گوچ کرو قبیلے کے سرداروں نے الچی سے کہا تمہیں تمہارے قیدی مل جائیں گے سجاہ نے یہ شرط قدول کر لی اور اپنے سرداروں کو آزاد کرا کہ اس علاقے سے نکل گئی سجاہ نے یہ شرط قدول کی تب سجاہ نے کہا یمامہ وہاں مسلمہ بن حبیب کوئی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے اسے تلوار کی نوک پر رکھنا ضروری ہے لیکن یمامہ کے لوگ جند و جدال میں بہت سخت ہیں ایک سردار نے اس سے کہا اور مسلمہ بڑا طاقتور ہے سجاہ نے کچھ اشوار پڑھے جن میں سے اس نے اپنے لشکر سے کہا کہ ہماری منزل یمامہ ہے مسلمہ قذاب نے اپنے جاسوسوں کو دور دور تک پھیلایا ہوا تھا اسے ابتلاع ملے کہ لشکر یمامہ کی طرف بڑھا آ رہا ہے مسلمہ نے معلوم کیا کہ یہ سجاہ کا لشکر ہے اس نے رجال کو بلائیا کیا تم نے سنا ہے کہ سجاہ کا لشکر آ رہا ہے رجال مسلمہ نے کہا لیکن میں اسے لڑنا نہیں چاہتا تم جانتے ہو کہ اس علاقے میں مسلمانوں کی فوج موجود ہے جس کا سپہ سالار اکرمہ ہے کیا ہمارے لئے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سجاہ اور اکرمہ کی طکر ہو جائے جب دونوں لشکر آپ سے میں الجھے ہوئے ہوں تو اس وقت ہم اس پر حملہ کر دیں اگر ان کی طکر نہیں ہوئی تو تم کیا کروگے رجال نے کہا پھر میں سجاہ کے ساتھ دوستی کا محائدہ کروں گا صورت وہی ہو گئی سجاہ اور اکرمہ کہ فوجیں ایک دوسرے سے بے قبر رہی اور سجاہ ہی امامہ کے بالکل قریب آ گئی مسلمان نے اپنا ایک ایلچی سجاہ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سجاہ اس سے ملنے اس کے پاس آئے تھا کہ دوستی کا محائدہ کیا جا سکے سجاہ نے جواب بھیجا کہ وہ آ رہی ہے لیکن مسلمان کو قبل از وقت اطلاع مل گئی کہ سجاہ اپنے لشکر کو ساتھ لے کر آ رہی ہے اس نے سجاہ کو پیغام بھیجا کہ لشکر کو ساتھ لانے سے میں یہ سمجھوں گا کہ تم دوستی کی نیت سے نہیں آ رہی زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہو کہ اپنے چند محافظ دستے کو ساتھ لے آؤ ایک دربانی نے کہا یا رسول ماظر اللہ سنا ہے کہ سجاہ کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ یا مامہ کی وہ ہیٹ سے ہیٹ بجا دے گا اور یہ بھی سنا ہے کہ ایک اور نے کہا کہ وہ قتل غارت اور لوٹ مار کر کے آگے چلی جاتی ہے اس سے وہی محفوظ ہے جو اس کی نبوت کو تسلیم کر لیتا ہے کہ تم مجھے ڈرا رہے ہو مسلمہ نے پوچھا کیا تم یہ مشورہ دینا چاہتے ہو کہ میں اپنی نبوت سے دستوردار ہو کر اس کی نبوت کو قبول کر لوں نہیں اللہ کے رسول ماظر اللہ اس نے جواب دیا ہمارا جواب ہمارا مطلب احتیاط ہے وہ کوئی اپنا ہاتھ نہ دکھا جائے مسلمہ نے قہقہ لگایا اور بولا تم شاید میری صورت دیکھ کر یہ مشورہ دے رہے ہو کیا تم مجھے کوئی ایسی عورت دکھا سکتے ہو جو میرے پاس آئی ہو اور میری گرویدہ نہ ہو جائے سجا کو آنے دو وہ آئے گی جائے گی نہیں اور وہ زندہ بھی رہے گی وہ آگئی اور لشکر کے بغیر آئی یمامہ کے لوگوں نے اسے دیکھا اور آوازیں دی اتنے خوبصورت اور اتنی ترہدار عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اگر نبوت خسن پر ملتی تو اس عورت کو مل جاتی اس کے ساتھ چالیس محافظ بھی تھے جو عالی نسل کے گھوڑوں پر سوار تھے ایک سیا خوبصورت جوان کمر پر تلوارے لٹک رہی تھی اور ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھی سجاجہ پلے کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ بند تھا اسے دیکھ کر بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا کیا ایسا آدمی اللہ کا رسول ہو سکتا ہے جو مہمان کو بلا کر دروازہ بند رکھتا ہے سجاجہ نے بلند آواز میں کہا کیا وہ نہیں جانتا کہ وہ سورت کی توہین کر رہا ہے جسے خدا نے نبوت عطا کی ہے معزل اللہ معزز مہمان قلعے کے اوپر سے آواز آئی تم پر سلامتی ہو ہمارے رسول نے کہا ہے کہ محافظ باہر آ رہیں اور مہمان اندر آ جائیں دروازہ کھول دو سجاجہ نے دلیری سے کہا اور اپنے محافظوں سے کہا تم سب پلے سے دور چلے جاؤ لیکن ہم ایک اجنبی پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں محافظ دستے کے سردار نے کہا اگر سورج غروب ہونے تک میں واپس نہ آئی تو اس تلے کو ملبے کا ڈھیر بنا دینا سجاجہ نے کہا اور اس شہر کے ایک بھی بچے کو زندہ نہ چھوڑنا میری لاش کو مسلمہ اور اس کے خاندان کے خون سے نہلا کر یہیں دفن کر دینا لیکن مجھے یقین ہے کہ میں قلعے سے کچھ لے کر ہی نکلوں گی محافظ چلے گئے اور دروازہ کھل گیا مگر اس کے استقبال کے لئے مسلمہ موجود نہیں تھا اس کے حکم کے مطابق دروازے پر کھڑے دو گھڑ سوار اسے قلعے کے سہن میں لے گئے جہاں ایک چوکور خائمہ نصب تھا اس کے ارد گرد درخت اور پودے تھے اور نیچے گھاس تھی سجاہ کو خیمے میں داخل کر دیا گیا اندر کی سجاوٹ نے اسے مسہور کر دیا مگر مسلمہ وہاں نہیں تھا وہ بیٹھ گئی تھوڑی دیر بعد مسلمہ خیمے میں داخل ہوا سجاہ نے اسے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہت آ گئی اس مسکراہت میں تمسخور تھا سجاہ نے اتنا بدصورت انسان کبھی نہیں دیکھا تھا اور اتنے چھوٹے قط کا آدمی شاز و نادر ہو ہی نہیں سکتا کیا تم نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا سجاہ نے اسے تنزیہ لہجے میں پوچھا دعویٰ کرنا کچھ اور بات ہے مسلمہ نے سجاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا یہ سچ ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں ماظلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا لیکن اس نے اپنی رسالت منواہ لی ہے لوگ اس لئے مان گئے کہ قبیلہ قریش کی تعداد اور طاقت بہت زیادہ ہے انہوں نے اب دوسروں کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تبری نے ایک چند حوالوں کے ساتھ لکھا ہے کہ مسلمہ نے سجاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہت تھی بہت عرصے بعد سجاہ نے کسی موقع پر کہا تھا کہ اس نے اتنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ٹھگنا سا بدصورت آدمی پورسرار سا ایک اثر بن کر میری آنکھوں کے راستے میرے وجود میں اتر رہا ہے مجھے اتمنان سا ہونے لگا کہ شخص مجھے قتل نہیں کرے گا کچھ وقت اور گزرا اور اس احساس نے مجھے بیبس کر دیا کہ میں اس کے وجود میں سما جاؤں گی اور میرا وجود ختم ہو جائے گا اگر تم نبی ہو تو کوئی الہامی بات کرو سجاہ نے اس سے کہا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم کس طرح پیدا ہوئی تھی مسلمان نے ایسے انداز میں کہا جیسے شیر پڑھ رہا ہو تم نے شاید یہ بھی نہیں سوچا کہ جس طرح تم پیدا ہوئی تھی اسی طرح تم بھی انسانوں کو پیدا کروگی مگر تنہا نہیں مجھے خدا نے بتایا ہے اس نہ قرآن کی آیت کی طرز پر الفاظ بولے وہ ایک زندہ وجود سے ایک زندہ وجود پیدا کرتا ہے پیٹ سے اتڑیوں سے خدا نے مجھے بتایا ہے کہ عورت مانن ضروف کے ہے جس میں کچھ ڈال کر نکالا جاتا ہے ورنہ ضروف بیکار ہے سجاہ محصور ہوتی چلی گئی مسلمان شاعروں کے لب اور لہجے میں بات کرتا رہا سجاہ نے محسوس سے نہ کیا کہ مسلمان اس کے جذبات کو مشتعل کر رہا ہے اور یہ محسوس بھی نہ کر سکے کہ سورج غروب ہو چکا ہے مجھے یقین ہے کہ تم آج کی رات یہیں رہنا چاہو گے مسلمان نے کہا اگر چہرے دیکھنے ہیں تو دن ہو اور میں رات ہوں مگر تم نے غور نہیں کیا ہوگا کہ دن پر رات کیوں غالب آ جاتی ہے اور دن اپنا سورج کی چمک دمک کیوں کھا نہیں جاتا بڑے پیار سے اسے جگہ کر دوسرے افق کی طرف رکھتا ہے ہاں مسلمان سجاہ نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں مان لو تم سچے نبی ہو اتنا بدصورت آدمی اتنے خوبصورت باتیں نہیں کر سکتا کوئی غائبی طاقت ہے جو تمہیں تم سے اتنی اچھی باتیں کرا رہی وہ چوک پڑی اور بولی سورج غروب ہو گیا اور اگر میں قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے محافظوں کو نہیں بتایا کہ میں زندہ ہوں تو تمہاری بستیوں بستی کی گلیوں میں خون بہنے لگے گا مسلمان نے اسے اپنے دو محافظوں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر بھیج دیا اور خیمے میں رکھا ہوا آتش دان جلانے کا حکم دیا فانوز بھی روشن ہو گئے مسلمان نے آتش دان میں چھوٹی سی کوئی چیز رکھ دی کمرے میں خوشبو پھیلنے لگی سجاہ واپس خیمے میں آئی تو اس پر خمار ستاری ہو گیا وہ عام سی عورت کی طرح رومان انگیز رومان انگیز باتیں کرنے لگی کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم میاں بیوی بن جائے مسلمان نے اس کی آنکھوں میں آکے ڈال کر پوچھا اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی سجاہ نے مخصور سی آواز میں جواب دیا صبح طلو ہوئی تو سجاہ اس انداز میں باہر نکلی جیسے دلہن اپنی پسند کی دولے کے ساتھ عزوادی زندگی کی پہلی رات گزار کر نکلے ہو قلعے میں شادی آنے بجنے لگے سجاہ کے لشکر تک یہ خبیور پہنچی کہ سجاہ نے مسلمان سے شادی کر لی ہے یہ شادی اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی ارتات کے دول اشکر متحق ہو گئے یہ اتحاد جلدی بکھر گیا کیونکہ مسلمان نے سجاہ کو دھوکہ دیا وہ دل برشتاشتہ ہو کر عراق اپنے قبیلے میں واپس چلی گئی مسلمان نے اپنے لیے ایک بہت بڑے خطرے کو ختم کر دیا تھا سجاہ کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ نبوت کے دعوے سے دستبردار ہو گئی بعد میں وہ مسلمان ہو گئی اور کوفہ چلی گئی تھی اس نے بڑی لمبی عمر پائی اور متقی اور پارسہ مومنہ عورت کی طرح سے مشہور ہوئی انشاءاللہ تعالی اگلے قسط میں اس کا اگلا حصہ پیش کروں گا تب تک کے لئے دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ